الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجه امہاتهم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیك یا سیدیا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدیا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کری آسیدیا حاتم النبیین وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدیا سیدیا رحمتلالعالمین اللہ رب العزت دی حمد و سنہ حضور نبی کریم رعف الرحیم حبیب کبریہ تاڑی دار انبیاء غریبان دے والی یتیمہ دے معوی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کر انتباد نہیت ہی وڈبلہ ترام بزرگو دوستو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانی سارو اج میں پھر تھوڑے دوستان دے سامنے ساڑھے محترم سینئر صحافی شیخ محمد مزفر صاحب انہاں دے کہنے دے حضر ہویاں راجدہ موزو ساڑا شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ دی عظمت دے حوالے دنال مختصر جی گفتگو رب کریم نے قرآن مرید فرقان حمید دے اندر رشاد فرمایا و ازواجہ امہاتهم مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ازواج متحرات مومنہ دیاں ماما نے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو آج میں تھوڑے دوستان دے سامنے ایسی عظیم الشان ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی آپ دی مختصر جاہ وقت دے اندر عظمت بیان کرانگا دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنی ماں دی عظمت بیان کرن دی صحیح معنیہ دے اندر تفقیق عطا فرمائے تو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ او سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عبدی ذات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میری پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے ایک ریشم دا کپڑا لے کے ریشم دے کپڑے دے اندر ایک فوٹو ایک تصویر لے کے جبرائیل امین یرز گیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کپڑے دے اندر جیڈی تصویر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے اس بی بی نو اس عورت نو اس دنیا دے اندر بھی تھوڑی زوجہ واسدے منتحب فرمایا اور آخرہ تڑے دہاڑے جنت دے اندر بھی تھوڑی زوجہ واسدے پسند فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو کپڑے نو کھولیا تو اس دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک وطعالہ انہا آپ دے تصویر مبارک سی تو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اس تو اندر اندازہ لا سکدائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک وطعالہ انہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او پیاری زوجہ محترمانے جس نو رب کریم نے آپ دے وست پسند فرمایا تو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سیدہ عائشہ صدیقہ آپ انہوں اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجیت دے واسطے پسند فرمایا تو اج جڑہ بندہ اتراز کرے سیدہ عائشہ صدیقہ دے اتنگلی اٹھائے تو مصطفی کریم دے غلاموں رب کریم دے پسند دے اتنگلی اٹھا ریا کراب نے اپنے معبوب دے واسطے پسند فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ نے کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازوار دی وچو سب تو زیادہ پیاری اور ایک اے بھی مقام اعزاز حاصل ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ نو کے آپ دی ازوار متعارات دی وچو ایک وحد سیدہ عائشہ صدیقہ جڑیاں بیوی سن آپ کواری سن آپ تو علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواری دی بچوں کوئی بھی کواری ازواری نہیں سی یہ بھی آپ نو احزاز حاصل ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال غالبا نو سال گزارے اس عرصے دے اندر ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صادتہ اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک بارگاد اندر کوئی تاہف آن دے سن تو اب سب تو پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ دے کوئی تفہ پہنچ آن دے سن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اگر انسان اس مقام سیدہ عائشہ صدیقہ نووکھے کہ آپ فرمان دیا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر مبارک دے ہندے سن میرے کمرے مبارک دے ہندے سن تو اللہ تعالی دی وی میرے بستر دیتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے نازل ہندی سی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ کائنات دے اندر اگر کسے نے آپ دے الزام لایا سیدہ عائشہ صدیقہ دے الزام لگیا تو دنیا دے کسہ بندے نے آپ دے زمانت نہیں فرمائی آپ نے اس الزام تو بری نہیں فرمایا بلکہ رب کریم نے آپ دی برات دے اندر قرآن پاک دے اٹھارما پارا ہے سورہ نور دے اندر رب کریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ دے ازمتنو آپ دے اس الزام دے برات دے اندر دس مقدس آیات بینات نازل فرمائیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں کتنا عالی مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور صحبہ اکرام ہی فرمان دے سن کہ سیدہ عائشہ صدیقہ علمی لحاظ دے نالوی آپ انہوں اللہ تعالی نے بہت زیادہ علم اطا فرمایا سی صحبہ اکرام دے اکرل اگر کوئی مسئلہ ایسا جڑا حل نہیں سی ہو سکتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ دے اکرل پیش کر دیا ہے تابہ مسئلہ حل فرمانی اصلا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اگر انسان سیدہ عائشہ صدیقہ دے اس عظمت تو کہ آپ دے گود مبارک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسال باکمال فرمایا اور آخر دے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق کرنا پسند فرمایا کمزوری دی وجوہات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق نے خود چبا نہیں سکے مسواق سخت سی تو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی آپ نے فرمایا مسواق نے نرم کیتا جاوے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ نے مسواق نے نرم کیتا اور اس مسواق نے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام و سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یا تمام مومنہ دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دی والدہ مطرمہ اور اولاد دا حق اندہ کہ اپنی مان دا ذکر اچھے الفاظ اندر کیتا جاوے اور جڑی اولاد مان دا اچھے الفاظ اندر ذکر نہیں کر دی مصطفیٰ کریم دا غلام وآلہ قدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کرم نوازی ہے اہل سنت و جماعت عابد اوتے کسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر ہر از واردہ اپنی ہر ہر مان دا عدب وحترام کرنہ لیاں رخصوصا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عابد ازمتن کروڑا سلام کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری زوجہ موترمہ سن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلاموں اس سے دناڑ اجازت چاہاں گا کہ اللہ تعالی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عابد ازمت دا صدقہ اللہ تعالی توڑے میرے سب دے گناہ وآلہ وسلم دے مہا فرمائے آمین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا خبیب اللہ